بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجٹل ایڈوکیشن نیٹورک کے ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و حاضرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے سائے میں ہوں گے اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے معزز سامین و حاضرین آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلامیک سال کا دوسرا مہینہ محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ زمانہ جہالیت سے اس مہینے کے بارے میں بہت سی فضول باتیں من گھرٹ باتیں مشہور ہیں یعنی یہ مہینہ آفتو بلاؤ اسمانی پلائیں جو ہیں وہ لے کر زمین پر آتا ہے اور اس مہینے میں یہ بھی مشہور ہے کہ کسی بھی قسم کا کام کرنا یعنی کوئی بھی نیا کام شروع کرنا یہ منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا اور اب تک بھی ہمارے ہاں دور جہالیت والا ہی سسٹم چلا آ رہا ہے لوگ ابھی تک اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام نیا یا پرانا اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں نہ شادیاں اس مہینے میں کی جاتی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوست پھیلاتا ہے اور ایک حدیث یا ایک بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کر کے پیش کی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم کو اس مہینے میں بیماری جو ہے وہ لگی تھی لہٰذا یہ مہینہ انتہائی منحوس ہے دوستو اگر حضور نبی کریم رعوف الرحیم کو بیماری اس مہینے میں لگی تو سوچ تلب بات یہ ہے کہ آپ کا وصال ربی الاول کے مہینے میں ہوا سو بیماری لگنا یا وصال ہونا آپ خود سمجھتے ہیں کہ کون سا زیادہ دکھ دینے والا عمل ہے یہ کون سا زیادہ دکھ دینے والی بات ہے سو یقینا دکھ دینے والی بات وصال کا ہونا ہے سو اس مہینے میں ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں سو یہ من گھرت باتیں ہیں حضور نبی کریم وعوف الرحیم نے اس ان تمام باتوں کی نفی فرمائی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ کسی بھی قسم کی نعوست نہیں پھیلاتا جبکہ نعوست انسان کے اپنے آمال اس کے لیے نعوست پھیلاتے ہیں خاص طور پر جو ہم رزق کماتے ہیں اگر وہ رزق حلال نہیں تو یقینا وہ رزق ہمارے لیے نعوست ہے اسی طرح جو خواتین اپنے گھروں میں رات کے وقت جھارو کا کام کرتی ہیں جھارو دیتی ہیں رات کے وقت جھارو پھیرتی ہیں یا دپٹا بغیر سر پر رکھے جھارو دیتی ہیں دپٹا بغیر پر سر رکھے بغیر کھانا پکاتی ہیں یا کسی اور کوئی بھی ایسا کام جو کہ جس پر جو کہ اچھا کام ہو اور مصبت کام ہو اس کام کو دپٹے کے بغیر کرتی ہیں اور بلا اوقات کرتی ہیں تو وہ اس کام میں نعوست یا اس کام میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اور حضرت امام آلی مقام کے پاس ایک عورت گئی اور انہوں نے سوال کیا کہ اے آلی مقام میرے گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے تو آپ نے اس سے عرض کیا کہ گھر کی صفائی کس ٹائم کرتی ہو تو اس عورت نے بتایا کہ امام آلی مقام میں رات کے ٹائم اکثر صفائی کرتی ہوں یا پھر صفائی کا کوئی ٹائم نہیں تو آپ نے اسے فرمایا کہ تمہاری گھر میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ رات کے وقت صفائی کرنا ہے کیوں کیوں کہ تمہیں کیوں کہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی ہر وہ مخلوق کہ جو کہ دن کے ٹائم اپنے اپنے رسک کی تلاش کے لیے صبحوں کے ٹائم وہ نکل جاتے ہیں اور رات کے وقت وہ گھروں کے کھردروں کونوں میں آ کر چھپ جاتے ہیں ان سے مراد کیڑے مکورے ہیں تو وہ جب کیڑے مکورے رات کو تم جھارو لگاتی ہو اور وہ کیڑے مکورے جو کہ کھردروں میں سوئے ہوتے ہیں تو تم انہیں جب جھارو مار کر اڑاتی ہو تو وہ تمہیں بددعائیں دیتے ہیں تو جب وہ بددعائیں دیتے ہیں تو یقیناً تمہارے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہیں لہٰذا رات کے وقت جھارو پوچا نہ کرا کرو اور جھارو سے بیٹ پہ بھی جھارو کبھی نہ مارا کرو دیوار پہ بھی جھارو مارنا نعوست ہے بہرحال سامین عزیزکار حضور نبی کریم رعوف الرحیم نے اس سفر کے مہینے کی نعوست کے بارے میں ٹوٹلی نفی فرمائی ہے اور آپ نبی کریم رعوف الرحیم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاہ بھی اسی مہینے میں فرمایا ہے سو لہٰذا اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہمارے لیے ہو سکتی ہے معزیز سامین آج کا جو اہم اور مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس وظیفے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جتنے بھی پہلے وظیفے آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں ان سب سے یہ زیادہ طاقتور وظیفہ ہے سامین ازیفکار یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اس ماہ مبارکہ میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہے گا ہر قسم کی بلائی سے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے گا ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا ہر قسم کی آزمائی سے محفوظ رہے گا بلکہ اس روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ یا یہ عمل یہ اللہ کے نام پڑھ لیتا ہے اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو پناہ میں لے لیتے ہیں اور اس کے ہر کام کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ اپنے ذمہ لے لے تو وہ خود بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی کتنے انعامات کا نزول ہوگا یقیناً دوستو جو شخص اس وظیفے کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دل سے اور صدق دل سے اور جو طلب کرے گا اسے اللہ عطا کرے گا اور ایک اور چیز جو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی اسے کسی قسم کی آزمائش ملے گی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی چیز تو اللہ تبارک وطالعہ اس پہ خاص کرم کرتے ہوئے اسے پہلے ہی خواب میں بتلا دے گا آنے والا ہر مسئلہ ہر خوشی ہر غمی کے بارے میں اسے خواب میں بتلا دیا جائے گا بہرحال معزز سامین اکرام قبل اس کے کہ میں اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھوں احباب سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ آپ کا اپنا فیملی یوٹیوب چینل ہے جس کا نام دیجیٹل ایڈوکیشن نیٹورک ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے سامین ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کی ایک کیوئی شیئر ہو سکتا ہے کسی انسانیت میں کسی ایک کا بھلا ہو جائے تو آپ کو ساری زندگی اس کا عجر ملتا رہے سامین زبکار ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیسیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اپنے وظیفے کی جانب چڑھتے ہیں آج کا یہ وظیفہ اللہ کے یہ نام ہے یہ نام اس ماہ مبارکہ یعنی سفر میں آپ نے اٹھتے بیٹھتے دروش شیف کے ساتھ قسرت کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا اللہ اور یا رہیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رہیم یہ اللہ کے نام ہیں ان ناموں کو آپ نے قسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ عزیز اس وظیفے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ضرور پر ضرور کرن فرمائے گا دوستو اب مجھے دیجئے اجازت زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے اب کسی اور وظیفے میں ملقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور رکھے گئے یاد جب بھی اٹھے ہاتھ دعا کیے مجھے کہتے ہیں محمد اصد محمود اور میرے بھائی مرہوم اسرار احمد کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا ہم یوناصر ہو مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا